اسلام علیکم ناظرین نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مختب ہے میں ہوں عرشیہ شیخ نزر ڈالتے ہیں یہ اہم خبروں پر کانگریس جنرل سیکریٹی پریانکا گاندھی نے انتخابی سیاست میں خدم رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے جیسے ہی کانگریس پارٹی نے کرلا کے وائناڈ لوگ سبھا سیٹ پر ہونے والی زمنی انتخابات کی پیش نظر پریانکا گاندھی کا نام بطور امیدوار اعلان کیا ہے ویسے ہی ان سوالوں پر فل سٹاپ لگ گیا ہے کہ وہ انتخابی سیاست میں کب اتریں گے خابل ذکر ہے کہ کانگریس کے سابق صدر راہو گاندھی لوگ سبھا انتخابات دوہزار چوبیس میں وائناڈ پارلیمانی سیٹ سے کامیاب ہوئے تھے چونکہ انہوں نے رائے بریلی سے بھی جیت حاصل کی تھی اس کے لیے انہوں نے بعد میں خوانین کو پیش نظر رکھتے ہوئے وائناڈ سیٹ سے استفادے دیا تھا جس وقت راہو گاندھی نے یہ سیٹ چھوڑی تھی اسی وقت کانگریس نے صاف کر دیا تھا کہ سیٹ پر جب زمنی انتخاب ہوگا تو پیانکا گاندھی امیدوار ہوں گی اب جبکہ کانگریس نے پیانکا کا نام امیدوار کی طور پر پیش کر دیا ہے تو ان کے انتخابی سیاست میں خدم رکھنے پر محور بھی لگ گئی ہے خابل ذکر ہے کہ الیکشن کمیشن نے وائناڈ میں 13 نویمبر کو ووٹنگ کرانے کا اعلان کیا اور ساتھ ہی بتایا ہے کہ ووٹ شماری 23 نویمبر کو ہوگی دراصل الیکشن کمیشن نے مہراشتہ و جھارکھنڈ اسمبلی انتخابات کے لیے تاریخوں کا اعلان کرنے کے ساتھ ملک بھر کے 48 اسمبلی سیٹوں اور دو پارلیمانی سیٹوں پر بھی زمنی انتخاب کرانے کا اعلان کیا ہے سب ہی انتخابات کے نتائج جو ایک ساتھ یعنی 23 نویمبر کو ہی سامنے آئیں گے بہرحال کانگرس نے پرینکا گانہی کو وائناڈ سے امیدوار بنانے کے ساتھ ساتھ کریلا اسمبلی کے کچھ سیٹوں پر ہونے والے زمن انتخابات کے لیے بھی امیدواروں کا نام ظاہر کر دیا ہے ملک کے نوجوانوں میں برتی بیروسکاری اور نشہ خوری کے خلاف انڈین یوتھ کانگرس نے ملک تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے یہ تحریک سولہ اکتوبر سے شروع ہوئی جس کا آغاز نئی دہلی کے جنتر منتر سے ہوا اس تحریک کو ملک کے ہر اسمبلی حلقے تک لے جانے کا عظم ظاہر کیا کیا ہے یہ جانکاری انڈین یوتھ کانگرس کے نومنتخب صدر ادھائے بھانو نے دی دہلی واقعی کانگرس ہیڈکورٹر میں منعقد ایک پریس کانفرنس کی دوران دی گئی ہے انہوں نے اس ملک کی تحریک کیلئے تیار پوسٹر بھی جاری کیا جس میں لکھا ہوا ہے کہ ملازمت دو نشہ نہیں اور اس پر انہوں نے کہا ہے کہ ملک کے نوجوان دوہرے مسائل میں پھسے ہوئے ہیں ایک طرف تو پورے ملک میں بیروزگاری اروج پر ہے وہیں تو دوسری طرف بڑے پیمانے پر نشے کی عادت پھیل رہی ہے یوتھ کانگرس صدر کا کہنا ہے کہ موڈی نے وعدہ کیا تھا کہ ہر سال دو کرون ملازمتیں دیں گے بیرون ممالک سے بلیک منی واپس لائیں گے اور یہ وعدے تو پورے نہیں ہوئے ہیں بلکہ اس نے برعکس ملازمتوں کی جگہ نوجوانوں کو نشہ دی دیا ہے انہوں نے موڈی حکومت پر حملہ ور رخ اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیرون ممالک سے بلیک منی ہندوستان آنے کی جگہ کثیر مختار میں ڈرکس آئی ہے یہ نشہ سماج کیلئے خطرناک ثابت ہو رہا ادھر بھانو نے اپنی بات کو آگے بڑھاتی ہوئی کہا ہے کہ گدشتہ دس سالوں میں ملک کے نوجوانوں کو صرف دھوکہ ملا ہے اس لئے یوتھ کانگریس کے ذریعے ملازمت دو نشہ نہیں انوان سے ملک گیر تحریک سولہ اکتوبر کو نہیں دہلی واقعے جنتر منتر سے شروع کی جا رہی ہے تحریک ملک کے ہر ریاست زلا اور ہر اسمبلی حلقے تک پہنچائے گی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نوجوانوں میں بیداری پیدا کرنے اور حکومت کو اس کی گہری نین سے جگانی کے لئے تحریک ضروری ہے پریس کانفرنس کے دوران انڈین یوتھ کانگریس صدر نے ملک کے موجودہ نفرت بھرے حالات پر بھی تفسرہ کیا ہے غزہ میں جاری اسرائیلی بربریت کی درمیان اس کی بڑے جھوٹ سے پردہ اٹھ چکا ہے ایران نے جب یکم اکتوبر کو اسرائیل پر سیکڑو میزائل دا گئے تھے تو خبر سامنے آئی تھی کہ نوت پیسد میزائل حدف پر گرے ہیں حالانکہ اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے ایران کی طرف سے چھوڑے گئے بیشتر میزائلز کو ہوا میں ہی مار گرایا تھا اسی لئے ہلاکتوں کی تعداد بہت کم ہے اب دو ہفتے بعد ایک ایسی ریپورٹ سامنے آئی ہے جس نے اسرائیل کی دعویٰوں کو جھوٹا ثابت کر دیا ہے دراصل بات یہ ہے کہ اسرائیلی چیکس ڈپارٹمنٹ کی ایک ریپورٹ سامنے آئی ہے جس نے ایرانی حملے سے ہوئے نقصان کو بہت بڑا ظاہر کیا ہے ریپورٹ کے مطابق ایران کی طرف سے کیے گئے حملے میں چالیس سے ترپن ملین ڈالر کا نقصان ہوا ہے اس میں یہ بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ یکم اکتوبر کے حملے کے بعد دو ہفتوں میں تقریباً دو ہزار پانسو انشورنس کی دعوی کی گئے تھے جن میں سے نصف سے زائد دعوی شمالی تل عبیب کے ہیں یہاں اپارٹمنٹس اور کئی کمیشل عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے انشورنس کی دعویوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایرانی حملے کا سب سے بڑا سر اسرائیلی شہر ہود حشرون پر ہوا جہاں انشورنس دعویوں کے مطابق ایک ہزار سے زیادہ گھر متاثر ہوئے اور تباہ ہو گئے دوسرے بقام پر شمالی تل عبیب رہا جہاں درجنوں اپارٹمنٹس اور ایک ریسٹورنٹ کو حدف پنایا کیا ہے حالانکہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی ریپورٹ میں یہ واضح نہیں ہو پایا ہے کہ اس حملے میں کتنی عمارتوں کو براہ راست نقصان پہنچا ہے اور کتنی عمارتیں ہوا میں تباہ کی گئی ہے میزائل کا ملبا گرنے سے متاثر ہوئی ہے پھر بھی اتنا اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ ایرانی حملے میں اسرائیل کو بہت ہی زیادہ نقصان ہوا ہے خابلے ذکر ہے کہ اسرائیل اکثر اپنے اوپر ہوئے کسی بھی حملے کے بعد میڈیا میں جھوٹی خبر پھیلاتا ہے تاکہ اس کو ہوئے نقصان کی خبریں باہر نہ جا سکے پھر بھی ایرانی حملے کے بعد سوشل میڈیا پلائٹ فارمز پر شیئر کی گئی کچھ تصویروں اور ویڈیوز کے ساتھ ایرانی دعویوں سے بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ حملہ بہت ہی زیادہ خطرناک تھا وقف ترمیمی بل دوہزار چوبیس کا جائزہ ایک طرف لینے کے بعد تشکیل جوائنٹ پالیمانی کمیٹی کی میٹنگ کا سلسلہ جاری ہے اور دوسری طرف اس کمیٹی میں شامل اپوزشن اراکین پالیمنٹ نے لوگ سبھا کی نام پر ایک خط لکھا ہے اس خط میں جے پی سی کی میٹنگ میں ذابطہ اخلاق کے خلاف فرصی کا الزام لکھایا کیا ہے خط لکھنے والے اراکین پالیمنٹ نے لوگ سبھا سپیکر سے گزارش کی ہے کہ وہ فوری طور پر اس معاملے میں مداخلت کرے ساتھ ہی کمیٹی کے چیئرمن پال کو غیر جانب دارانہ رویہ اپنانے کے علاوہ پالیمانی اصولوں کو برخرار رکھنے کی تلقین دی گئی ہے اپوزشن اراکین پالیمنٹ جنہوں نے لوگ سبھا سپیکر کو خط لکھا ہے ان میں کانگریس سے گورو گگوئی سید ناصر حسین عمران مسعود ڈی ایم سے اے راجہ اسی سے کلیان بینر جی شامل ہے ان تمام اراکین پالیمنٹ نے خط میں لکھا ہے کہ کمیٹی چیف کے ذریعے کمیٹی کے سامنے ثبوت پیش کرنے کے لیے انور منی پیڈی کو دی گئی دعوت ان کے دارے اختیار میں نہیں ہیں ہم آپ سے اس معاملے میں فوری مداخلت کی گزارش کرتے ہیں آپ سے یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ آپ کمیٹی کے چیئرمن کو غیر جانب دارانہ رویہ قیم رکھنے کی تلقین کریں گے اور انہیں ان کے فرائض یاد دلائیں گے جی پی سی کی میٹنگ سے تعلق اپوزیشن اراکین پالیمنٹ نے کہا ہے کہ کمیٹی کے کئی ممبران کی جانب سے زبردست بخالفت کے باوجود ملک ارجن کھڑکے جو ایک باویخار آئینی اہدے پر فائز ہے اور میٹنگ میں موجود بھی نہیں ہیں ان کے خلاف بولنے کی کمیٹی چیرمن نے اجاستی ہے اس کے ساتھ ہی اپوزیشن لیڈران نے یہ بھی کہا ہے کہ جگہ دمبکال نے کمیٹی کے ممبران کو اپنا احتجات درچ کرنے کا وقت دینے سے انکار کیا ہے واضح ہو کہ اپوزیشن اراکین پالیمنٹ کی ناراض کی کرناٹک ریاستی اقلیتی کمیشن کے سابق چیرمن پرڈی کے اس بیان کی وجہ سے سامنے آیا تھا دہلی اور پورے ان سی آر میں آلود کی بڑھتی جا رہی ہے اور حالات نہایت ہی خراب ہے مختلف علاقوں میں ائر کالیٹی انڈیکس خطرے کے نشان کو عبور کر چکا ہے خاص طور پر نوائیڈا گریٹر نوائیڈا غاسیابات اور دہلی کے کئی علاقوں میں ایک یو آئی تین سو سے سیادہ ہو چکا ہے جو ایک سنگین صورتحال کی نشاندہ ہی کرتا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دہلی حکومت نے ایک آلہ سطحی جلاس طلب کیا ہے اس جلاس کے صدارت دہلی کے وزرالہ آتشی کریں گے اور تمام حکموں کے افسران وزراء اس میں شریک ہوں گے اس کے ساتھ ہی پورے ان سی آر میں گریٹر ریسپونس ایکشن پلان کا پہلا مرحلہ نافذ کیا جا چکا ہے وزراءت آلود کی اور دھول کے نقصانات کو کم کرنے کے لیے مختلف مخامات پر کام کر رہی اس جلاس میں گوپال رائے بھی شریک ہوں گے دہلی حکومت نے برتی آلود کی کے پیش نظر یکم جنوری تک کاتش پاسی اور پٹاخوں کے استعمال پر مکمل پابندی آئیت کرتی ہے محکمہ موسمیات کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق دہلی کے آنن بیہار علاقے میں ایک یو آئی چاسو سولہ کی سطح پر پہنچ چکا ہے کینڈا کے وزرعظم جسٹن ٹوڈو نے ہندوستانی حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ کینڈا کی سرزمین پر اپنے لوگوں کے خلاف تشدد کی مہم کی حمایت کر رہی یہ اطلاع گلوبل ایڈ میل نے اپنے ریپورٹ میں پیش کی ہے ٹوڈو نے مبینہ طور پر صحافیوں کو بتایا ہے کہ میرے خیال میں ہندوستانی حکومت نے یہ سونچ کر بنیادی غلطی کی ہے کہ وہ یہاں کینڈین سرزمین پر کینڈائی لوگوں کے خلاف مجرمانہ سرگرمیوں کی حمایت کر سکتی ہے قتل ہو یا بھتہ خوری یا پھر دیگر پر تشدد کاروائی یہ خطعی طور پر ناقابل خبول ہے انہوں نے کہا ہم نے حکومت ہند کے ساتھ اپنے خدشات کا اظہار کیا اور ان سے کہا ہے کہ وہ اس زہم مسئلے پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ کام کرے رائل کینڈین ماؤنٹڈ پولیس کے پیش کردہ شواہت کو دیکھتے ہوئے ہم کینڈین کے حفاظت کے لیے اضافی افتامات کر رہے ٹورو نے کہا میں جانتا ہوں کہ پچھلے سال کے واقعات اور آج کے انکشافات نے بہت سے کینڈیز کو چونکا دیا ہے خاص طور پر انڈو کینڈین اور سیکھ کمیونٹیز آپ میں سے بہت سے لوگ ناراض پریشان اور خوفزدہ ہے میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے کینڈا اور ہندوستان کی عوام سے عوام کے مضبوط تعلقات اور کاروباری سرمیہ کاری پر مبنی اکتاویل تاریخ رہی ہے لیکن یہ اس کی پیروی نہیں کر سکتی جو ہم ابھی دیکھ چکے ہیں کینڈا ہندوستان کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کا مکمل احترام کرتا ہے در ازنا رائل کنیڈین ماؤنٹڈ پولیس کے سربراہ ہندوستان حکومت کے ایجنٹ میں بڑے پیمانے پر تشدد میں کرتار ادا کرنے کا الزام اور خبردار کیا ہے کہ یہ ہماری عوام حفاظت کے لیے سنگین مسئلہ ہوگا دوبئی میں خائم برج خلیفہ کو اب تک دنیا کی سب سے بلند امارت کا اعزاز حاصل ہوا ہے اس کی انتظامیہ نے بڑا اعلان کر دیا ہے دوبئی میں خائم برج خلیفہ گدشتہ چودہ سال سے بلا شرکت غیر دنیا کی سب سے بلند امارت کا اعزاز حاصل ہوا ہے عالمی توجہ کا مرکز اس امارت کو مختلف ممالک کے خومی ایام تہواروں اور نئے سال پر رنگا رنگ روشنیوں سے سجایا جاتا ہے سال نو بھر پھر ہر سال دنیا کی ان سب سے بلند امارت پر خوبصورت آتش بازی کی جاتی ہے تاہم دو ہزار پچیس کی آمد کے استقبال کی حوالے سے برج خلیفہ کی تزامیہ نے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے اس حوالے سے اہم اعلان کیا ہے اس سال اگر لوگوں کو برج خلیفہ پر آتش بازی کا لطف اٹھانا ہے تو یہ مفت نہیں ہوگا بلکہ اس کے لیے ٹکٹ لینا پڑے گا سال نو کے آتش بازی فنکشن کے ٹکٹوں کی فروق چوبیس اکتوبر سے شروع ہوگی بالے افراد کے لیے ٹکٹ کی رقم پانسو اسی درہم اور بچوں کے لیے تین سو ستر درہم رکھی گئی ہے جبکہ پانس سال سے کم عمر بچوں کے لیے انٹری مفت رہے گی اعلامیہ کے مطابق ٹکٹ لینے والے آفراد برج پاک کے فرنٹ لائن پر بیٹھ کر آتش بازی کے ساتھ فاؤنٹین شو کے مزے بھی لے سکتے ہیں کرناڑک ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ مسجد میں جے شری رام کی نعرے لگانے سے کسی بھی برادری کے مذہبی جذبات کی توہین نہیں ہوئی ہے اس بنیاد پر عدالت نے دو ملزمان کیرتن کمار اور سچین کمار کے خلاف چل رہے فوجداری کیس کو خارج کر دیا یہ معاملہ گدشتہ سال ستمبر میں کرناڑک کے جنوبی کنر زلا میں درچ کیا گیا تھا کیس میں شکیت کنیندہ نے الزام لگایا تھا کہ دونوں ملزمان ایک کراتہ مسجد میں داخل ہوئے اور جے شری رام کے نعرے لگائے اس پر پولیس نے تازیزات ہن آئی پی ایس کی دفعہ دو سو پچیانوے کے تحت لگا دیا تھا جسٹس ایم ناغہ پرسنا کی سربراہی والی بنچ نے جان بوچ کر اور عبد نیتی سے کسی بھی برادری کے مذہبی جذبات کی توہین کرتے ہیں جے شری رام کے نعرے لگانے سے کسی بھی برادری کے مذہبی جذبات کو ٹھینس نہیں پہنچی ہے شاہ خبر کے مطابق ریاستی حکومت نے اس معاملے پر مزید تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا لیکن عدالت نے اسے مسترد کر دیا عدالت نے کہا ہے کہ اس معاملے میں کچھ بھی سامنے نہیں آیا ہے جس میں امن آما یا امن پر کوئی منفی اثر پڑا ہو عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ بغیر کسی ٹھوس وجہ کے اس طرح کے مقدمات کو جاری رکھنا عدالتی عمل کا غلط استعمال ہوگا اور اسے انصاف کا خاتمہ ہو سکتا ہے خانونی خبروں سے مطالبہ ایک ویب سائٹ بار ان بینچ کے مطابق عدالت نے کہا ہے کہ عدالت نے آئی پی سی کے دفعہ 295 کے تحت کسی بھی قسم کے جرم کو جرم ثابت نہیں کیا جا سکتا ایسے جرائم جن میں امن کے خلاف پر جی ہوتی ہے یا کسی بھی مبینہ جرم کی ٹھوس ثبوت یا ناصر کی ادم موجود کی میں انہیں خطرے میں ڈالنا خانون کا غلط استعمال ہوگا نتیجا انصاف کا قتل ہوگا ہندوستان محکمہ موسمیات نے جنوبی ہندوستان کی کئی ریاستوں میں شدید وارش کا الٹ جاری کیا ہے موسمی حالات کی وجہ سے کئی اسلامی سکولز اور کالجز سے بند کر دی گئے ہیں اور دفاتر میں بھی گھر سے کام کرنے کے لئے کہا گیا ہے کرناٹک تملناڈو آندر پردیش میں شدید بارش کی وارننگ جاری کی گئی ہے کرناٹک کے دار الحکومت بنگلور سمیت ریاست کے وسطی اور جنوبی حصوں میں زندگی تھپک ہو کر رہی گئی ہے آئی ایم ڈی حکام نے کہا ہے کہ یہ بارش خلیج بینگول پر کم دباؤ والے علاقوں کی وجہ سے ہو رہی آئی ایم ڈی کے مطابق اگلے چوبیس گھنٹوں کی دوران کرناٹک کے شمالی حصوں کے خوشک علاقوں میں اسی طرح کے موسمی حالات رہیں گے شدید بارشوں کے بعض لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے کئی نشب علاقے ذریعب آ گئے ساحلی کرناٹک کی علاوہ آئی ایم ڈی نے میسور میں یلو الٹ جاری کر دیا ہے اس کے علاوہ بھی موصلہ دھار بارش کی وجہ سے یلو الٹ جاری کیا گیا حکومت نے کہا ہے کہ قرائیکل علاقوں میں تمام سکولز اور کالیجز زبودے یعنی آج سے بند رہیں گے کیونکہ محکمہ مسمیات نے شدید بارش کی پیشنگوئی کی ہے اس کے ساتھ ہی نیشنل ڈیزاسٹر ریسپونس فورس کے حلکاروں کی بہنسر ٹیم میں تائینات کی گئی تھی جو پیر کو آروکونم سے پہنچی تھی چیننائے اور تملناڈوں کے دیگر ازلام منگل کو وقتے وقتے سے بارش ہوئی ہے ممبئی پولیس نے بتایا ہے کہ سابق ریاستی وزیر بابا صدیقی کے قتل کی سازش تقریباً تین ماہ پہلے شروع ہوئی تھی اور ملزمین نے بغیر ہتیاروں کی ان کے گھر کئی مرتبہ دورہ بھی کیا تھا ممبئی کرائم برانچ سے موصول ہونے والی معلومات کے مطابق بابا صدیقی کے قتل کی پوری منصوبہ بندی پونے میں کی گئی تھی ممبئی کرائم برانچ نے اب تک پندرہ سے زیادہ فراد کے بیانات خلم بن کیے ہیں جن میں کئی این شاہدین بھی شامل ہے جو واقعے کے وقت موجود تھے بابا صدیقی کا بارہ اکتوبر کو ممبئی کے نرمن لگر علاقے میں تین افراد نے گولی مار کل قتل کر دیا تھا فائرنگ کے واقعہ ان کے بیٹے زیشان صدیقی کے دفتر کے باہر پیش آیا پولیس نے اس کیس کے سلسلے میں اب تک چار افراد کا گرفتار بھی کیا ہے گرفتار شدگان میں ہریانہ کا گرمیر تبلجیر تسنگ تئیس سالہ اتر پردیش کا دھرم راج راجش کشپ انیس سالہ جو دونوں شوٹرز ہیں اور پونے سے پروین لونکر شامل تعلق رکھتے ہیں ان میں شامل کیا کیا ہے چھتیس گڑ کے سورج پر زلا میں ہیٹ کانسٹبل طالب شیخ کی بیوی اور بیٹی کو تلوار سے قتل کر دیا کیا ہے ملزم کا نام کلدیب ساہو ہے واقعی سے مشتل لوگوں نے کلدیب ساہو کے گھر اور گودام کے باہر کھڑی گاریوں کو آگ لگا دی ملزم کی گرفتاری کے مطالبے پر بھیر مشتل ہو گئی اور کافی احتجاج کیا بتایا گیا ہے کہ ہیٹ کانسٹبل طالب شیخ دراصل ایک کیس کے سلسلے میں دیگر پلیس حلکاروں کے ساتھ کلدیب ساہو کو پکرنے گئے تھے لیکن وہ فرار ہو گیا تھا اس کے دو دن بعد کلدیب نے طالب شیخ کے گھر میں گھس کر ان کی بیوی مہناز فیض اور بیٹی آلیہ شیخ کو تلوار سے قتل کر دیا اور دونوں ماں اور بیٹی کی ناشے ان کے گھر سے تقریباً پانچ کلومیٹر دور نہر کے پاس کھیٹ میں پھینک دیا دونوں کی ناش نیم برہنہ حالت میں ملی پولیس نے سورج پر ڈبل مرڈر کیس کے مرکزی ملزم کلدیب ساہو کو بل رامپور سے گرفتار کیا ہے موصلہ اطلاعات کے مطابق ملزم بس کے ذریعے جھارکھن جا رہا تھا مگر راستے میں پولیس نے سگرفتار کر لیا سورج پر ڈبل مرڈر کیس میں چونکہ دینے والے حقائق سامنے آئے ہیں بتایا جاتا ہے کہ ملزم کلدیب کئی سالوں تک پولیس کے قریب رہا اس کے جرائم مجرمانہ سرگرمیوں کی وجہ سے اسے زلا سے تڑی پار کا حکم دیا گیا تھا اس کے باوجود پولیس افسران کی ملی بھگت کے سبب ملزم اپنے گھر ہی رہ رہا تھا یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ملزم کا گھر پولیس سٹیشن کے بلکل خریب واقع ہے سٹیشن کے اتنا خریب ہونے کی باوجود بھی پولیس نے اس پر دھیان نہیں دیا کہ زلا تڑی پار کا ملزم اپنے گھر میں رہیش پذیر ہے سورج پر میں ہیڈ کانسٹربل طالب شیخ کی بیوی اور بیٹی کے قتل کے معاملے میں فرار ملزم قلدیب ساہو کے ساتھ دی کر اپراد کے ملاویس ہونے کا بھی خدشہ ظاہر کیا گیا ہے پولیس نے شک کی بنیاد پر قلدیب کے کچھ ساتھیوں کو حراست ملیا اور ان سے پوچھ گر شروع کر دی ہے اسی کے ساتھ نیشنل اور انٹرنیشنل خبر افتدام کو پہنچتی ہے اللہ حافظ